فوج میں کوئی فرد اعتصاب سے بالاتر اور مستثنہ نہیں فوج میں مضبوط اور کڑا اعتصابی نظام ہے اعتصابی نظام ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے فوج کے ہر فرد کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہے جس میں کسی قسم کی جانداری کی گنجائش نہیں کور کمانڈرز کا دو ٹوک موقف آرمی چیف جنرل آسی منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف نے کہا کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی قدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا چین کے وزیراعظم آئندہ ماہ پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے لی کیانگ چودہ اکتوبر کی وہ تین روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہن اجلاف میں چین کی نمائندگی کریں گے دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہم نے گروت لے کے آنی ہے ایکانومی میں سٹیبلیٹی لے کے آنی ہے ایمپلائمنٹ پرڈکٹیو ایمپلائمنٹ اس کو لے کے آنا ہے پھر ہماری جو اخراجات کم کرنے کی ایک جو ایفٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے ایم ایف کے ساتھ ہماری جو پروگرام اس کے لیے جو بھی لباس مات جو بھی شرائط ان کی پوری طرح اس کو ہم انڈر سپرویجن ہے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وقت پر وہ ساری کنڈیشنیلٹیز ہم نے جو ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی مگر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینے چاہیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے ایم ایف کے ساتھ ایم ایف شرائط پوری کریں گے کرس پروگرام پر اقدامات کر رہے ہیں یہ ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کہاں مہنگائی کی شرعہ میں کمی کارکردگی کا واضح ثبوت ہے ہمیں اپنی خراجات میں کمی لانی ہے یہ سفر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں سب کو مل کر ایک کلیکٹیو ایفٹ کرنی ہے ایک کلیکٹیو گزارش کرنی ہے ان سیکٹر سے اور یہ سیکٹر سب آپ کو معلوم ہیں کہ آپ اس کا بوجھ اکٹھے سنبھالیے we all have to contribute because otherwise we will keep on going to the same for more جتنے میرے wholesalers, distributors, retailers یہ سب میرے بھائی بہن ہیں ہماری دوبارہ آپ سے گزارش ہے یہ گزارش ہے کہ آپ بڑھئے اپنا قدم آگے لے کر جائیے to contribute to the country's economy دوست ممالک سے کرز رول اوبر پر مذاکرات حتمی مرحلے میں ہیں دو ارب ڈالرز کا فینننسنگ گیپ ہے کمرشل لون کے لیے معاہدہ ہونا ضروری ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں گفتگو کہا ای ایم ایف کو targeted subsidy پر اعتراض نہیں بزریا بی آئی ایس پی subsidy دی جا سکتی ہے اس حوالے سے وزراءالہ سے بات چیت ہوگی ملک میں یقصہ policy نافذ ہوگی تاجروں پر آئیٹ ٹیکس واپس نہیں لے کے election commission سے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کی چار متفرق درخواستیں مسترد کر دی گئیں election commission کے دارہ اختیار کو چیلنج کرنے کی درخواست رد رولز کے تحت election commission سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کی چانبین کر سکتا ہے مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے تک کیس التوا کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی دہشت گردی میں معاہدے کی تحت رہا ناصر ملاوث ہیں کلادم ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے سیکیٹوی داخلہ افغانستان جا کر ثبوت دے چکے وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کی سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں برفنگ کہا بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں کرنے جا رہے کی پی میں ٹارگٹیٹ کاروائیاں کر رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں کا بندوبست کرنا پڑے گا بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے بلوچستان میں بہت سا خون باہ چکا ہے غریبوں کا خون باہ چکا ہے مظلوموں کا خون باہ چکا ہے تو میری باتیں آپ تحمل سے سنیں اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کیے تو جو سزا آپ دے سکتے ہیں مجھے دے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل قوم اسمبلی کے رکنیت سے مستعفی ہو گئے کہتے ہیں بلوچستان میں لوگوں کا بہت خون بہ چکا اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی بیٹھنے کا کیا فائدہ اس سیاست سے بہتر ہے ایکوڑا کی دکان کھولنے اختر مینگل این اے 256 خوزدار سے رکنے قوم اسمبلی منتقب ہوئے تھے کراچی میں خوفناک حادثہ شیر شاہ میں تیز رفتار ڈمپر گاڑیوں پر چڑ گیا پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں دو بچے اور خاتون بھی شامل حادثے میں کار وین اور رکشے کو نقصان پہنچا اسلام آباد میں پی ڈیو ڈی ملازمین کا احتجاج دن بھر پولس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی رہی پولس کی مظاہرین پر آنسو گیس کی شلیں مطادد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا مذاکرات کامیاب دھرنا ختم ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹورز کھل گئے یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین ایک ہفتے سے احتجاج پڑھتے حکومت نے مطالبات منظور کر لیے یوٹیلٹی سٹورز کی مستقل بندش کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا نئی پینشن سکیم کا نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ملازم پینشن کے لیے بنیادی تنخواہ کا دس پیصد ادا کرے گا حکومت پینشن کے لیے بنیادی تنخواہ کا بیس پیصد ادا کرے گی یکم جلائی دوہزار چوبیس سے بھرتی ہونے والے سیول اور یکم جلائی دوہزار پچیس سے فوجیوں پر نئی سکیم کا اطلاق ہوگا قوم اسمبلے میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل اپوزیشن کے اعتراض پر موخف بیرسر گوھر نے کہا کہ آرڈیکل 74 اور 81 کے تحت یہ بل صرف حکومت لا سکتی ہے بل پرائیوٹ میمبر پیش نہیں کر سکتا بل میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کی تجویز دی گئی نونلی کے دانیال چودری نے بل ایوان میں پیش کیا وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے امور کا جائزہ اجلاس نوجوانوں کو قابل قدر ہنرمند افرادی قوت بنانے پر تبادلہ خیال مریم نواز نے کہا نوجوانوں کو مالی طور پر خود مفتار بنایا جائے گا ہنرمند نوجوان ملکہ قابل قدر سرمایہ ہیں آئی ٹی سکلز اور آن جوب ٹریننگ دی جائے گی بھارت طرف سے آنے والے بادلوں نے لاہور کو نرغمے لے لیا لاہور میں وقفے وقفے سے بارش فیصل آباد، سرگودہ، راولپنڈی، مری، بھاولپور، ملتان میں جل، تھل ایک ہو گیا پشاور، نوشیرہ، مانسیرہ، ابتاباد، باجوڑ، محمد میں برسات، خیبر، کوہات، بنو، وزیرستان اور دیرہ اسماعیل خان میں بھی بادل کھل کر برسے بارشوں کا اسپل آج تک جاری رہے گا پاکستان نے جیت کی چابی شکست کے اندھے کوئے میں پھینک دی اپنی سرزمین پر لگاتار دس ٹیسٹ میچوں کی شکست آسٹریلیا، انگلینڈ کے بعد بنگلہ دیش نے بھی چاروں شانے چت کر دیا پاکستان نے آسٹریلیا سے ایک سفر اور انگلینڈ سے تین سفر سے سیریز ہاری بنگلہ دیش نے پاکستان کو دو سفر سے سیریز ہارا دی قومی ٹیم کو ستربی مرتبہ وائٹ واش ہوا ہے جھوپڑی تو فوراں گرا دی جاتی ہے یہاں بڑے بڑے محل بنا دیئے گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے ماغلہ ہلز نیشنل پارک کیس تذرسانی اپیل پر ریمارکس کہا ہم نے نیشنل پارک کو تحفظ دینے کے لیے یہ فیصلہ دیا فیصلہ ریسٹرنٹ مالکان کی رضا مندی سے دیا سپریم کورٹ میں تذرسانی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کراچی میں نگلیریا نے ایک اور جان لے لی زلہ شرکی کے رہائشی انیس سالہ نوجوان میں نگلیریا کی تصدیق ترجمان سندھ حکومت کے مطابق نوجوان آغا خان ہسپتال میں داخل تھا دورانے علاج جان بھر نہ ہو سکا روس کا یکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹیٹیوٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ روسی حملے میں سنتالیس افراد حلاق اور دو سو چھے زخمی ہوئے یکرینی حکام نے حملے کی تصدیق کر دی یکرینی صدر زلنسکی کہتے ہیں کہ روس کو اس حملے کا حساب چکانا ہوگا فلپائن میں سمندری توفان نے تباہی مچا دی سیلاب اور لینڈ فلائٹنگ سے گیارہ افراد حلاق تڑکیں پانی میں ڈوب گئیں دفاتر اور سکول بند کر دئیے گئے